اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ موزریلا چیز اسٹکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چیز کا موزریلا کا بار لیا تھا اور یہ 400 گرامز کا تھا اور کوشش کریں کہ اس چیز کی جب کٹنگ کر رہے ہوں تو بڑی نائف سے کریں اور پھر میں نے اس کے پیسز کٹ کر لیے تھے اگر آپ کے پاس چیز اسٹرنگز ہو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بڑا سلاپ ہو تو اس کو بھی بیٹ سے کٹ کر اگر کیسی فنگرز ٹائپ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بڑی نائف کے اندر سالل، بلیک پیپر اور گارلک پاوڈر مکس کر دیا تھا اور یہ ایک کپ ہے بڑی نائف اور یہ ایک تھا سیکنڈ کوٹنگ تین کوٹنگ لگیں گی بیسیکلی اس میں سیکنڈ کوٹنگ میں ایک تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کو پھینٹ لیا تھا اور ایک کپ میدہ تو سب سے پہلے میں نے چیز سٹکس کو ساری پہلے میں کوٹ کیا تھا پھر میں نے انڈے میں کوٹ کیا اچھے طریقے سے اور پھر میں نے بریڈ کرمز میں کوٹ کیا اگر آپ ٹھک کوٹنگ چاہتے ہیں تو آپ اگین اس کو انڈے میں کوٹ کر کے دوبارہ بریڈ کرم میں کوٹ کر سکتے ہیں اور آئی ٹھینگ یہ اناف ہوگی سنگل کوٹنگ کی لیکن اگر ٹوٹلی اپ ٹوئیو اگر آپ کرنا چاہے تو اور اس کو آپ فرائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ائر فرائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اور بچوں کے لئے تو فرائیڈ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ دیسی گھی میں بھی فرائیڈ کر کے دیتے ہیں بچوں کو تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو بہت پسند ہوتی ہے اور یہ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انڈر ون ائر اول وہ بھی کھا سکتے ہیں آفٹر ون ہیئر ڈیری پروڈکٹس دینا پریفر کرتے ہیں سوفٹ ہوتی ہے تو بچہ کھا سکتا ہے تھوڑے سے ہی دانت ہوتے ہیں ان کے تو یہ ساری میں نے اچھی طریقے سے میدہ کوٹ کیا پھر انڈے میں ڈپ کری اور پھر میں نے بریڈ کرمز لگا دی بریڈ کرمز اگر آپ کے پاس سادے والے ہیں تو ایسی سیزننگ کر لیں ایک پینکو کے ملتے ہیں اٹالین بریڈ کرمز ملتے ہیں تو میرے بھی سیزنڈ ہی تھے بریڈ کرمز پھر بھی میں نے سالٹ بلیک پیپر اور لیسن پاوڈرز کے اندر ڈالا تھا اس طریقے سے میں نے اچھے سے سارے چیز سٹکس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیا تھا اور اس کو پھر فائف ٹو سکس آر میں نے ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے اور پھر میں نے ایک پین میں ون فورت کپ آئل دالا تھا زیادہ آئل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو دونوں سائٹ سے گولڈن کر کے نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا ریزرل اتنی کرسپی اور یہ چیز دیکھیں اس کیسی سٹریچ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ تھی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں دنکی